پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے اس فضائی منظر میں دو باتیں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہیں ایک تو گاڑیوں کے دوہیں سے پیدا ہونے والی فضائی آلود کی اور تاحد نظر کانکریٹ کی انگلت امارتیں ہیں شہر کراچی کی آبادی ڈھیڑھ کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے ساتھ ہی رہائشی علاقوں میں پاکس اور درختوں کے لیے جگہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے یعنی آبادی زیادہ ہے اور وسائل کم کراچی کی جو پرانی نیبروڈز تھی ان میں تو اس بات کا بہت اہمیت کے صاف خیال رکھا جاتا تھا کہ پاکس اور اوپن سپیسز جو اربن ایریاز ہیں اور پاپلیشن ہیں دونوں کے تناسب سے خاص سطح پر رکھے جائیں مثلا ہماری جو پلاننگ سٹینڈرڈ سے وہ کہتے تھے کہ کم سے کم دس پیسد جگہ جو ہے کسی بھی نیبروڈ کی وہ پاکس ان اوپن سپیسز اور اس میں پلیگراؤنڈز بھی شامل تھے اس کے لیے مختص ہو کراچی میں فلوقت پندرہ سو اٹھتر چھوٹے بڑے پاکس موجود ہیں تہم ماہرین کے مطابق شہر میں پاکس کی تعداد کم از کم دھائی سے تین ہزار ہونی چاہیے کراچی کی این ایڈی یونیورسٹی کے پروفیسر نومان احمد نے بتایا کہ سیادہ تر پاکس تجاوزات اور ادم دیکبال کا شکار ہیں کراچی میں سن دوہزار پندرہ میں گرمی کی شدید لہر سے متعدد جانیں ضائع ہوئی تھی گرمی کی بڑھتی ہوئی شدت کی ایک اہم وجہ شہری علاقوں میں درختوں کی کمی ہے اس ہیٹ ویپ کے تقریباً دو سال بعد کراچی کے ایک ریاہشی شہزاد قریشی نے کلیفٹر کے ایک سرکاری پارک میں جاپانی ماہر نبتات اکیرہ میواکی کی تقنیق کے تحت ایک اربن فورسٹ قائم کرنے کا منصوبہ بنایا یعنی کم جگہ میں زیادہ سے زیادہ درخت اس ترکیب کی ماشاءاللہ جو کامیابی ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم نے ایک سال اور چار مہینے میں بھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نا یہ ایک جنگل کی شکل اختیار کر چکا ہے زور یہ ہوتا ہے کہ خالی آپ لوکل یا مقامی سپیشیز لگائیں زمین میں خالی ایک لوکل بائیو ماس لگا دیں اور ایک ترکیب سے ان پودوں کو لگا دیں تو یہ ایک جنگل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں بہت تیزی سے اربن فورسٹ کے بانی شہزاد قریشی کے مطابق جنگل کی شکل میں درختوں کے فوائد تیز گناہ بڑھ جاتے ہیں یعنی آکسیجن کی پیداوار اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا جذب ہونا بھی بڑھ جاتا ہے اربن فورسٹ ایک متنوے مقام ہے یہاں تقریباً پچپن اقسام کے مقامی پودے لگائے گئے ہیں یہ پارس پیپل کا پودا ہے یہ ہمارا مقامی درخت ہے اور بہت خوبصورت بڑا جائنٹ ہو جاتا ہے اس میں بے شمار اندر بے شمار اس پر پھر آپ کو مکھی نظر آئے گی بیز آ رہی ہے نکٹر اس کا لے کے اس کے بعد اسی کے اندر چھتہ بناتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ شہد بننا شروع ہو جاتا ہے پان جنسس کا آپ دیکھ رہے ہیں اسٹرکچر ہے پتے کا اور یہ جو کیڑے اس کو کھا رہے ہیں یہ بڑی ہمیں خوشی ہے کہ یہاں کیڑے آکے اس کو کھا رہے ہیں ایک مطاعت اندازے کے مطابق ایک درخت کی سپیشی جو ہے وہ تقریباً ڈھائی ہزار سپیشیز کو سپورٹ کرتی ہے انڈر ڈی گراؤنڈ اور اوور ڈی گراؤنڈ شہزاد اس جنگل سے ایک اور فائدہ بھی لے رہے ہیں جیسے کہ یہاں اکنے والی تازہ اورکینک سبزیاں کسی قسم کا کوئی اس میں ہم کوئی کیمیکل ڈالتے نہیں ہیں نہ فرٹلائزر ڈالتے اور بینگن لے لیجئے لوکی، کھیرہ، قدو اور اس کے علاوہ تقریباً پچیس اقسام کی ہم یہاں بے ویسٹبلز اگاتے ہیں جو کہ ہم محلے میں فری بانٹتے ہیں مقصد یہ ہے کہ ایک پارک جو کہ محلے میں موجود ہے وہاں پہ آپ کے لیے سبزیاں اگنی چاہیے کھانا آنا چاہیے وہاں سے ایک اتنی بڑی زمین موجود ہے اور یہاں سے لوگ سیکھ بھی سکیں کہ اپنے گھروں میں مسلسل کو انہیں کوئی سبزی اگاتے رہیں اپنی فوڈ سپلائی کو جو ہے نا وہ گھر کے قریب لے آئیں ایک طرف کراچی کی تیزر افتار زندگی ہے دوسری طرف یہاں بڑی بڑی عمارتیں بہت سارے ایسے بھی علاقے موجود ہیں جہاں پر دس درخت بھی شاید نظر نہ آئے لیکن اس چھوٹے سے رقبے میں اتنے زیادہ تقریباً پندرہ سو سے زیادہ درخت موجود ہیں جو کہ اپنے اندر ایک انوکا جھوگا ہے اربن فورس میں ایک جھیل بھی بنائی گئی ہے جہاں پانی زخیرہ کیا جاتا ہے کراچی میں پانی کی کمی کا شدید پوران ہے اربن فورس میں لہٰذا پودوں کو پانی دینے کا بھی ایک پائدار طریقہ تلاش کیا گیا نالے کے پانی کو ویٹ لینڈ ٹریٹمنٹ چینل میں سے ایسے خاص قسم کے پودوں کی جڑوں سے گزارا جاتا ہے جو پانی کو ساف کر دیتے ہیں ہم نے شروعی سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم سی بریج کا پانی جو کہ ایک بہت بڑی قیمتی ریسورس ہے جو کہ ہم لوگ ویسٹ کرتے ہیں اس کو ہم ریسائکل کریں گے اور اس کو اس قابل بنائیں گے کہ ہم پودوں کو دے سکیں پینے کے لائق نہیں بنانا اس کو ہمیں لیکن اتنا بنانا ہے کہ وہ پودوں کے لیے بہت اچھا ہو اربن فورس تکنیک کراچی میں پاکس کی کمی کو ختم کرنے کے لیے ایک مفید متبادل ثابت ہو سکتی ہے بایدار شہری منصوبہ بندی کے موضوع پر بات کرنے کے لیے ٹرسل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آسیا صادق پولا اب کیتھلک یونیورسٹی لیوین میں ایڈوانس آرکیٹیکچر اور اربن ڈیزائن کی لیکچرہ اور پی ایڈی اسکالر ہونے کے ساتھ ساتھ این ایڈی یونیورسٹی کراچی میں آرکیٹیکٹ اور پلاننگ ڈپارٹمنٹ میں ایسوسیئیٹ پروفیسر بھی ہیں آسیا صادق پولا پروگرام سوال میں خوشانتید بایدار شہری منصوبہ بندی سے مراد کیا ہے جی عرفان سب سے پہلے تو آپ کا ڈی 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 ڈیو کا شکریہ مجھے مدعو کرنے کے لیے آہ اس موضوع پہ گزشتہ پچاس سالوں سے کام ہو رہا ہے اور پائیدار شہری منصوبہ بندی میں عمومی طور پہ تین ستون دیکھے جاتے تھے جو کہ معاشی سماجی اور محولیاتی آہ پلاننگ کو ساتھ لے کے چلا کرتے تھے مگر گزشتہ دہائی میں اس بات کا احساس ہوا کہ بغیر کسی بھی علاقے کے سیاق و سباک کو سمجھے اور وہاں کی ثقافتی محول کو سمجھے آپ کوئی بھی پائیدار کام نہیں کر سکتے جس کے نتیجے میں اب اس پلاننگ میں یہ چوتھا ستون بھی شامل ہو چکا ہے اور تمام پلاننگ پروجیکٹس اور پروگرام جو اس کے تحت بنائے جاتے ہیں اس میں اس بات کا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے کہ جو بھی کام ہوں وہ عوامی شراکتداری سے ہوں اور اس میں سیاسی اور بیوراکریسی یا ہمارے اداروں جو مختلف شہروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا بھی عمل دخل ہو آسیا آپ برسلز میں رہائش پذیر ہیں اور آپ کا کراچی سے تعلق ہے بطور اربن ڈیزائنر ترقی آفتہ ممالک کے بڑے شہروں کی منصوبہ بندی اور کراچی کی پلاننگ میں کیا فرق نظر آتے ہیں جی بالکل میں کراچی میں پیدا ہوئی وہیں پہلی بڑی وہیں میری تعلیم ہے سو میں ہر لحاظ سے کراچی شہر کو اون کرتی ہوں اور سمجھتی ہوں برسلز میں جو کچھ میں نے دیکھا اگر میں ان دونوں کا مقابلہ کروں تو ظاہری بات ہے کہ ان کے جغرافی ہے ان کی تاریخ ان کے موحول موسم تمام چیزوں میں بہت فرق ہے نتیجہ تن یہاں کے پروگرام یہاں کے پولیسیز اور پروجیکس میں بھی فرق ہے مگر جو چیز ہمیں رسمی شعبے میں ہمیں ایک دوسرے سے مختلف کرتی ہے وہ یہاں کے رسمی شعبوں کا اپنی عوام کے ساتھ رابطہ اور رشتہ ہے یہاں پہ اعتصاب کا عمل سوال و جواب کا عمل پروجیکس کے شروع ہونے سے آخر تک بلکہ اس کے بعد میں اس کی مینٹیننس اور دیکھ پھال میں بھی شامل رہتا ہے ہمارے ہاں تھیوریٹکلی تو ہم پائدار شہری منصوبہ بندی ہے سسٹینبل ڈیولپمنٹ کو فالو کرنا چاہتے ہیں مگر جب بات سوال و جواب پہ آتی ہے تو وہاں پہ آکے وہ کہانی ختم ہو جاتی ہے جو ہماری سیبل سوسائیٹی انجیوز اور پروفیشنلز ہیں وہ اس خلیج کو پارٹنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ کسی حد سے زیادہ اس چیز کو پورا نہیں یا اس گیپ کو ختم نہیں کر پاتے یہ بنیادی فرق ہے اس کے علاوہ جو غیر رسمی شعبہ کراجی میں بہت زیادہ سرگرمے عمل ہے تمام سیکٹرز کے اندر چاہے وہ ہاؤزنگ کا سیکٹر ہو ٹرانسپورٹ ہو پانی ہو وہ بڑے مزے کی بات ہے کہ برسلز میں بھی پایا جاتا ہے اور وہ تمام غریب عوام یا تاریکین وطن جو کہ یہاں پہ موجود ہیں وہ ان کی مختلف لحاظ سے موانیت بھی کرتا ہے کراچی کے حوالے سے ہم نے اپنی رپورٹ میں بھی دکھایا کہ تیزی سے بڑھتی آبادی کی وجہ سے شہر کانکریٹ کی عمارتوں کا جنگل بن گیا ہے اور عوامی پارکس غائب ہو رہے ہیں آپ نے بھی اس حوالے سے بہت ریسرچ کی ہے تو آپ کی نظر میں ناکس شہری منصوبہ بندی کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ جی بلکل کراچی میں سبزہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے مگر اس پہ کچھ نئی پلاننگ بھی سامنے آ رہے ہیں مگر اگر میں اس کی وجوہات آپ کو بتاؤں تو بنیادی طور پہ تین چار چیزیں سامنے آتی ہیں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہمارے ہاں تحقیق کا عمل نہیں ہے ہم بدلتی ہوئی صورتحال اور بدلتی ہوئی جو معاشرے کی تبدیلیاں ہوتی ہیں ہم ان کو اپنے پلاننگ یا پروجیکس میں شامل نہیں کرتے دوسری وجہ جو ہے وہ یہ کہ جو پلاننگ ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ ابھی تک ایک فرسودہ نظام یا ایک فرسودہ آئیڈیا کے اوپر اپنے آپ کو بیس کرتی ہے جس کے نتیجے میں وہ پروجیکس یا پلاننگ بہت زیادہ پائے دار یا دیرپا نہیں ہو پاتے کچھ شہری ادارے اور کچھ تعلیمی ادارے وہ تحقیق کرتے بھی ہیں شہر کے مختلف عوامل کے بارے میں مگر جو گیپ ہے ان دونوں چیزوں کے بیچ میں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو پاتا تیسری وجہ جو ہے وہ بہت سے پروفیشنلز شہر سے یا شہر کی حقیقت سے تھوڑا دور ہوتے ہیں اور جب وہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ در دفاتر میں بیٹھ کے کی جاتی ہے اس کا جو زمینی حقائق ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی بہت زیادہ جوڑ نہیں ہوتا سو اس کے نتیجے میں جو بھی پلانس پروجیکس اور پالیسی سامنے آتی ہیں وہ تھیوریٹکلی تو سسٹینیبیلٹی اپائیداری کو فروغ دینا چاہتی ہیں مگر اصل میں آکے وہ ٹھاپ ہو جاتے ہیں پروگرام سوال کے لیے وقت نکالنے کا بہت شکریہ